السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد محترم ناظرین آج اللہ کی توفیق و فضل و کرم سے آپ لوگوں کی خدمت میں اللہ اور اس کے رسول کا ایک عظیم تحفہ پیش کروں گا اور اس عظیم تحفے کو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو اس بھلائی کے انجام دینے والے کو جتنا سواب ملے گا اتنا ہی سواب اس بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا اب آپ کی خدمت میں اللہ اور اس کے رسول کا وہ عظیم تحفہ پیش کر رہا ہوں بغور سماعت فرمائیں صحابے رسول عوض بن عوض السقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن اچھی طرح سے غسل کیا مسجد جلدی آیا پیدل چل کر کے آیا امام سے قریب ہو کر کے بیٹھا فاستمعا غور سے خدبہ سنا ولم یلغو اور لغو کام نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لئے اس کے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزے اور ایک سال کے قیام اللیل کا ثواب لکھا جاتا ہے مہتر مناظرین بلا شبہی اللہ اور اس کے رسول کا ایک عظیم تحفہ ہے لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس عظیم تحفے کو قبول کرنے والے لوگ بہت کم ہیں اس عظیم نعمت کی قدر کرنے والے لوگ بہت کم ہیں وہ اس طرح سے کہ آپ اپنے یہاں کی مساجد کا جب جائزہ لیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ مسجد میں جمعہ کی دن مسجد میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت داخل ہوتے ہیں جب امام ممبر پر بیٹھ چکا ہوتا ہے جب موزین اذان دے رہا ہوتا ہے بعدہ امام لوگوں کے دامن میں اللہ اور اس کی رسول کی باتیں رکھ رہا ہوتا ہے تب بہت سارے لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو اس وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں جب امام خدبہ ختم کر چکا ہوتا ہے میرے سلامے بھائیو یہ مناسب نہیں ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح سے نہ کریں اللہ اور اس کی رسول کی اس عظیم تحفے کی قدر کریں میں اس عظیم نعمت کی اہمیت کی وضاحت کے لئے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر رہا ہوں بغور سمایت فرمائیں ایک بندہ ہے اس کا گھر مسجد سے منیمم پچاس قدم کی دوری پر ہے اگر وہ بندہ اس حدیث پر صرف اور صرف ایک مہینہ اگر عمل کرتا ہے تو منیمم وہ دو سو سال کے روزے اور دو سو سال کے قیام اللیل کے سواب کو حاصل کرنے والا ہوگا میکسمم دھائی سو سال کے روزے اور دھائی سو سال کے قیام اللیل کے سواب آپ کو اپنے نام عامال میں جمع کرنے والا ہوگا آپ بتائیں کیا کسی بندے کی عمر دو سو سال دھائی سو سال ہوتی ہے نہیں ہوتی میرے بھائیوں نہیں ہوتی ہے آپ ذرا اس بات پر بھی غور کریں یہ تو صرف ایک مہینے کا سواب ہے اگر کوئی بندہ اس حدیث پر پانچ مہینے دس مہینے ایک سال پانچ سال دس سال بیس سال چالیس سال پچاس سال اگر عمل کرتا ہے تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ بندہ اپنے نام عامال میں کتنی ساری نیکیوں کو جمع کرنے والا ہوگا میرے بھائیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَةِ جس شخص کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ بندہ عائش کی زندگی میں ہوگا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس حدیث پر آپ عمل کریں اور اپنے نام عامال میں زیادہ زیادہ نیکیہ جمع کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومن احسن قولا ممن دعا إلى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين